پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف تحسنان ناظرین آج وفاقی کابینہ کا ادلاس ہو اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں وفاقی وزیر اطلاعات نے جہاں ایک طرف مہنگائی کا اعتراف کیا وہاں ماضی کی طرف پھر سے پشلی حکومت پہ کافی سارا ملبہ ڈالا چھ مہینے بعد بھی یہ کام جاری ہے کہ سب کچھ جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ شاید پشلی حکومتوں کی ہی کارستانی ہے اور جو کرائیسز کریئٹ کیا تھا پشلی حکومتوں نے خاص طور پر ایکنومک کرائیسز کچھ وزراء کہتے ہیں کہ جگہ جگہ یہ معاشی طور پہ معیشت میں ٹائن بومز لگا گئے تھے جو کہ اب تحریک انصاف کی حکومت آ کے ایکسپلوڈ کریں جس کی ویسے مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے جو گیس کے بل لوگوں کے زیادہ ہیں اس حوالے سے ایک آڈٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ وہی آڈٹ ہوگا کہ جناب یہ کس طرح سے بل سارے بڑھ گئے اس میں خاص بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ اور ای سی سی انہوں نے خود ہی اس کی منظوری بھی دی تھی اور اب خود ہی اس حوالے سے انکوائری بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وفاقی حکومت کو اب شدید تحفظات ہیں جی ہاں وہی وفاقی حکومت جس نے کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنانے کے لیے ایگری کیا تھا لیکن اب دوبارہ سے اترازات آنے شروع ہو گئے نہ صرف یہ آج اتصاب عدالت میں بھی شہباز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے فرد جرم آئید ہونی تھی رمضان شگر مل آشانہ ہاؤزنگ سکینڈل کیس میں اور اس حوالے سے رمضان شگر مل کر ریفرنس کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا اور پھر پوچھا گیا کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے تو معلوم ہوا کہ وہ اکثر اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آج بھی اجلاسہ لیکن پھر تاریخ دے دی گئی ہے کہ جناب فلان تاریخ تک پیش ہوں اگر طبیعت خراب بھی ہے تو ائر ایمبولنس کے ذریعے بھی بلایا جائے شہباز شریف صاحب کو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ تحریک انصاب کی حکومت اب کیوں اعتراض کر رہی ہے جب خود ہی اس حوالے سے ایگری کر گئے تھے ساتھ ساتھ ناظرین سینئر وزیر پنجاب حکومت علیم خان صاحب ان کو آج اتصاب عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں جو کاروائی ہوئی وہ کافی انٹریسٹنگ ہے اور اس حوالے سے جو عدالت میں کاروائی ہوئی اس حوالے سے تھوڑی دیر پہلے نیب کی طرف سے ایک اور پریس لیز آیا ہے جس میں کہ نیب پہ کچھ تعدیبی کاروائی کا الزام لگایا گیا تھا جسے کہ مسترد کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو چارٹ شیٹ پیش ہوئی اس میں کیا چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے میں اپنے پینلس کا آپ سے تاروید ہوں اسلام آباد سٹیوڈز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مالک صاحب سینئر صاحبی ہیں تجزیہ کار ہیں انکر پرسن ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کریں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وارڈا صاحب بوچوکیہ پروگرام میں شرکت کرنے کا اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں ملک احمد خان صاحب سابق ترجمان حکومت پنجاب اور پارلیمنٹیرین بھی ہیں رہنمائے ہیں پاکستان مسلمی نواز کے آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے نواز شریف صاحب سے جن کو کہ آج دوبارہ کوٹ لکپت جیل بھی دیا گیا لیکن اس حوالے سے ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کچھ ٹویٹس بھی انہوں نے ڈالے لیکن جو بات انہوں نے کی وہ کیا تھی آئیے سنتے ہیں ہم میں وہ تذہیق کا نقشانہ بننے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں ان کی رہن کی بھیگ نہیں چاہیے ان کا مسئلہ سیریس تھا اور اگر دل کا ان کا جو ایشو ہے پرانا بھی ہے کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف جو ہو رہی تھی تو اس قسم کا کسی کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنا وہ بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو تین دفعہ اس ملک کا وزیراعظم ہے جس کی اتنی بڑی خدمات ہیں جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے پورے پاکستان کے اندر تو اگر تذہیق مقصود تھی تو تذہیق کا نشانہ بننے کو ہم تیار نہیں ہیں ملک ایمن خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا تذہیق کا پہلو کدھر سے آگیا اب ایک پریزنر ہے اس کو میڈیکل فیسلیٹیز بھی دی جا رہی ہیں تذہیق کیسے ہو رہی ہے میاں صاحب کی ایسے صاحب دیکھیں تو صحیح ایک تماشا لگا ہوئے آپ ان کے وزراء کے بیانات اٹھا کر دیکھیں وہ تو لگتے ہیں کہ یہ جو پنجاب میں with no offense to fessil اب یہ فیاضل حسن چوہان he seems to be some sort of a comedian ان کو اگر اتنا ہی شوق ہے اس comedy کرنے کا تو یہ قبلہ کسی arts council میں جائیں جا کر training لے اور کومیڈی کی classes لے لیں مطلب یہ آ کر کیا آ کے statement دیتے ہیں ابھی medical report کی بورڈ کی اوپر بورڈ کی report پہ بھی conclusive statement آنی ہے اور information minister پنجاب آ کر کہہ دیں کہ یہ اپنا علاج نہیں دعو لگانے آئے ہیں اور یہ اس طرح نہیں جی یہ ایسے ہیں یہ ان کی صحت نہیں خراب نیت خراب ہے تو isn't it an official statement he is making this statement اور media statement کو جو لے رہی ہے وہ صرف اس لیے لے رہی ہے کہ is information minister پنجاب otherwise تو اس آدمی کو ساتھ کوئی نہ بٹھائے ان کو شرم نہیں آتی چلے ٹھیک ہے جو cases ہیں court کے اندر ہیں ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں but who allows them to treat people like this یہ کس طرح سے میری dignity کو violate کر سکتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے اس لیے ان کو mandate ملے یہ بجائے کہ مجھے صحت کی آپ اگر concern ایک non medical condition ہے یار یہ کچھ تماشا ہے یہ ایسی حکومتیں ہوتی ہیں ایسی طریقہ کار اختیار ہوتے ہیں کیا یہ سزا ہے کہ ایک مریض کو تکلیف دی جائے is this the punishment رشد صاحب اور پھر ان کے ایک وزیر نہیں یہ جتنے ایک تواتر کے ساتھ i thank my heavens کے کچھ sanity prevail کی کوئی federal government کے بہتر لوگ ہیں کوئی بہتر بات کر سکتے ہیں لیکن یہ یہاں پر نیچے تو ایک تماشی ہے ہم تو ایک agony سے گزر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کی public میں pulse کیا ہے باہر جا کر اگر ان کو میرے ساتھ corruption کے cases پہ issue تھا تو اس پر انہوں نے کہا تو ہم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ایک ایک بات کو سنا اس کا جواب دیا کبھی کسی بات پر ہم نے اپنی کوئی aggression show نہیں کی کسی بات پر غصہ نہیں کیا ہر بات پر ان کی دلیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی to the best of their satisfaction لیکن جب اس طرح کے بہودہ پن پر اتر آئیں یہ صفاقیت پر اتر آئیں غیر انسانی روئیہ پر اتر آئیں کہ ان کی cabinet کے members آکے ایک اس طرح سے کریں جیسے خیرات مانت رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ i don't have any rights کیا میرے کوئی fundamental rights نہیں ہیں as a prisoner بھول جائیں کہ i'm a prime minister three time prime minister of the country no heed is being paid to that ہمیں اس سے کوئی concern نہیں ہے لیکن یہ کیا تماشہ ہے انہوں نے تو مزاق بناہ دی رکھ کے کچھ بھی ان کی صحت کے ساتھ ہوتے اللہ وارث ہے we will see to it ان کو اپنے record لا کر دیا ان کی non medical conditions کا لا کر دیا ایک مریض بتا رہا ہے میری صحت ٹھیک نہیں ہے مانا وہ imprisonment کے اندر ہے اس کی ان کی medical reports آنے سے پہلے ایک وزراء کی ایک brigade آ جاتی ہے nobody is in the party there to check یہ تو انسانیت سوز روئی ہیں ان کے یہ کیسے روئی ہیں بھائی نہیں چاہیے ہمیں ایسا علاج نہیں لیتے رائٹ اور اس حوالے سے ناظرین مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور بتایا کہ ایک رات جب جیل میں میاں صاحب کو سینے میں تکلیف ہوئی وہ آوازیں دیتے رہے مگر کوئی نہ آیا اس بے حصی اور سیاسی انتقام کا جواب حکمرانوں کو دینا پڑے گا ملسا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ والی جو situation ہے اور جو باتیں اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ نے ملک احمد خان صاحب کو بھی سنا کافی غصے میں بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور غصہ صرف پنجاب حکومت کے ترجمان کی حد تک ہے یا کہ واقعی ایسا کچھ آپ کے خیال میں ہو رہا ہے دو تین باتوں میں ان کی وزن ہے ہم بہت criticize کرتے ہیں نواز صاحب کو آپ بھی میں بھی سب لیکن دو تین بات وزن ہے ایک تو جو ان کی primary ailment تھی بیماری تھی وہ دل کی تھی تو یہ جو بیان آیا کہ جی سولہ ٹیسٹ وہاں سے ہونے سے ہونے تھے دوسری بیماریوں کے ایک ٹیسٹ ہارٹ کونہ تھا issue یہ تھا کہ سب سے important کونسی بیماری تھی تو definitely پنجاب institute of cardiology میں لے جانا چاہیے تھا برحال that's another thing لیکن میں ملک احمد خان کی اگباس سے بہت کل اگری کرتا ہوں اور I think wavda ان کو defend کرنے کی وشش نہیں کریں گے فیاض الحسن چوہان صاحب بہت ہی بہودہ باتیں کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کی کیا مجبوری ہے کیا یا ان کا style پسانت ہے پرائیم نیسٹر صاحب کو because پوری cabinet پرائیم نیسٹر کی approval سے بنی تھی پنجاب کی اور آپ کو یاد ہے کہ وزیر تیہ ہو گئے ہوئے تھے عثمان بوزدار کے وزیر اللہ بننے سے پہلے ہی تو یہ کوئی کہہ کہ یہ انہوں نے لگایا نہیں لگایا میں نے خود ایک اپنی ایک میٹنگ میں عثمان بوزدار صاحب سے اس بات پر بڑی ڈائکلی بات کی اور یقین مانو اچھت انہوں نے اون اپ نہیں کیا بلکہ انہوں نے میری باتوں سے اگری کیا جنوری دیکھیں یہ بات نوازشتیف کی بات نہیں ہے یہ کسی کی بات نہیں ہمارے بچے یہاں پہ ہیں ہم نے اگر اپنے بچوں کے جمہوریت کے بارے میں سیریسلی عزت کروانی ہے جمہوریت کی تو پھر اس طرح کی حرکتوں سے جمہوریت ظلیل ہوتی ہے جس قسم کی زبان یہ پنجاب کے انفرمیشن میں سے استعمال کرتے ہیں آنسٹو گوڈ مجھے سن کے شرم آتی ہے کہ میں پنجاب سے ہوں کہ یہ بندہ پنجاب کو رپریزنٹ کر رہا ہے بیسک یومن ڈیسنسی ہوتی ہے یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہم کرٹسائز کرتے ہیں نواز شریف کو ہم کرٹسائز کرتے ہیں ہر بندے کو لیکن یہ جس قسم کی بہودہ پان بازاری پان سے بات ہوتی ہے میں تو وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے بندہ کہ جو صحیح بات کر رہا ہوں بھی غلط لگتی ہے تو غلط بات تو ہی غلط لیکن it's embarrassing کہ جب ایک اتنے بڑے صوبے کا صوبے and I hope فیصل is very decent دو ایشوز آگے ایک تو جو treatment ہے اس حوالے سے آپ نے ملک احمد خان صاحب کو دوسرا information minister پنجاب شاید ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی controversial ہوتے جا رہے ہیں اور جو علاج کی facilities ہے اس حوالے سے میاں صاحب کی سادزادی مریم نواز صاحبہ نے جو ایک اور tweet کیا کہ ایک کے بعد دوسرا board اور ایک hospital کے بعد دوسرا hospital پہلے پی آئی سی پھر jail پھر services hospital جہاں امراض قلب کا شعبہ ہے ہی نہیں اب پھر پی آئی سی لے جانے کی کوشش میاں صاحب نے انکار کر دیو اور کہا کہ میں نہ خانہ بدوش ہوں نہ تذیقہ نشانہ بننے کو تیار ہوں مجھے واپس jail لے جایا جائے ان تمام چیزوں کو آپ کیسے ریسپونڈ کریں گے مہت شکریہ عاشی صاحب دیکھیں عاشی صاحب کسی کی بھی صحت کا جان تک معاملہ ہو وہ ایک انسانی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی اس کا right ہے اس کا progative ہے لیکن جو سب سے important چیز ہے وہ یہ کہ ابھی ملک صاحب کو میں بڑا importantly لیتا ہوں کیونکہ ان کی جو journalism ہے وہ بڑی straight ہے لیکن میں ملک صاحب کو یاد دلاؤں گا آپ نے لفظ use کیا بزاری زبان I totally agree to your comment but sir مجھے بزاری زبان سے زیادہ گھٹیا زبان جس کو family سننا سکے وہ ہے مشاہد اللہ کی اگر مشاہد اللہ تو وہ بھی غلط ہے فیصل وہ بھی غلط ہے والد سے بھی بڑے سر سنے لے سر ہمیں پھر یہ بولنا چاہیے ہمیں پھر ہمارا comparison ہی ہونا چیے کہ مشاہد اللہ کی زبان سب سے گھٹیا اس کے بعد Y کی گھٹیا اور اس کا Z کی گھٹیا اگر آپ direct مجھے میری پارٹی پہ ڈریس کریں گے تو مجھے comparison بتانا پڑے گا سر نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جب خاکہ نبائی صاحب جیسے پرائیر منسٹر حادثاتی ہو یا خیراتی طور پر بنے ہوئے ہو وہ کسی کے باپ کو اٹیک کرے یعنی کہ میرے والد تو اور اٹیک کیا میں نے تب بھی جواب نہیں دیا جب آپ کہا دلائل ختم ہوتے تو آپ گالم گلوچ پہ آتے یہ اسی طریقے سے سعاد رفیق صاحب گالم گلوچ کے سیاسن کرتے رہے کیونکہ وہ دلائل لیتے ملک صاحب گالم گلوچ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ دلائل ہیں وہ اپنی طرف سے ڈیفینڈ کرتے طریقے کیار کے اندر اگر تو طریقے کیار کے اندر ہی جواب دی آتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ سپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کے آج تک ان کو کیوں نہیں گالی تھی ان کو کیوں نہیں اپنے کام مجرم ہیں ان کو کیوں نہیں کہا جیل میں جانا ہے ان کو نہیں کہا نصیت ہے دیکھیں صاحب جیسا کام ہوگا ویسا انجام ہوگا نمبر ایک نمبر دو یہ کونسی پولیٹکس ہو رہی ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کونسا پاکستان ہے جس پرائیم منسٹر کے لیے ایک قانون ایکس پرائیم منسٹر کے لیے ایک قانون ایمین شہباز صاحب کے لیے ایک قانون اپوزین نیٹے شہباز صاحب کے لیے ایک قانون اور ایک آم آدمی کے لیے ایک قانون ایک آدمی جو جیلوں کے اندر برڈر کڈیپنگ کلنگز کے اندر موجود ہے اس کو دس سال سے تو اس کی ہیری کی نہیں ہو رہی ہے وہ پھر بھی جیل کے اندر ہے یا آپ ان کو پہ منسٹر انکلیپ میں رکھتے مالک صاحب میرے جیسا پندہ منسٹر انکلیپ چھوڑ گیا ہے میں نے آؤٹ آف پروٹیس منسٹر انکلیپ چھوڑ دیا تیرا نمبرگاں کیونکہ میرے پر لب دولیرا ابھی تک کوئی داغ نہیں ہے میں اس آدمی کی ایویسٹی میں نہیں رہنا چاہتا جس کے اوپر جنب ثابت ہوا ہے یا جس کے اپر انزام ہے ملکم میں اس سیشو پہ بھی آتا ہوں مالک صاحب ایک سوال کرنا چاہتے اس سیشو پہ بھی آتے ہیں آپ ان چند لوگوں میں فیصل میں آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں کسی کو رائی میرا پڑا سمپل سا سوال ہے کیا آپ فیاض الحسن چوہان کے طریقہ خطاب کو اور باتیں کرنے کے انداز کو اپروف کرتے ہیں یا ڈس اپروف کرتے ہیں ہاں یا نام میں مجھے بتا دیں یہ چھوڑ دیں کس وجہ سے کر رہے ہیں سمپلی مجھے بتا دیں کیا ان کا اندازہ خطاب صحیح ہے یا غلط ہے مالک صاحب دیکھیں آپ بہتکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وزیروں کا ایک فارمیٹ ایک ڈیکورم ہونا چاہیے لیکن سر ہمارے جیسے بھی آؤٹ آف لائن اس لیے جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں بے انصافی سر جب آپ جب مشاہد اللہ جیسے آدمی کی لینگویج آپ سنے سر آپ کا خون کا عورتہ ہے سر اس جو شکر یہ شکر کریں کہ سر ابھی تک کوئی آؤٹ آف لائن فیزیکلی نہیں کیا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح کی باتیں غلازت والی کی وہ آپ کی میری ماں بہن بیٹیا ٹی وی پہ نہیں سن سکتی آپ سر میری گزارش ہے کیونکہ آپ لوگا ایک رول ہے سوسائیٹی کے اندر آپ یہ کہیں اے گھٹیا اے سے نیچے ہمارے سے بڑا آپ کا رول ہے آپ لیڈرز ہیں آپ کو سبر ہمارے سے دگنا چاہیے آپ کو سبر ایوبی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غصے میں آکے جو مرضی کہتے ہیں وہ جائز ہے کیونکہ اس کا غصہ جائز تھا پھر کل کو آپ کہیں گے آنر کلنگ بھی جائز ہے تب آپ کہیں گے کہ آپ غصے میں آکے کسی کو گولی مار دیں وہ بھی جائز ہے کیونکہ غصہ جائز تھا اگر غصہ جائز بھی ہے آپ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک آدمی کی بہودگی کو یا بتمی زبان کو جو مرضی وجہ ہو میں تو ملک صاحب آپ کی بات کو ڈسگری کری رہا ہوں میں تو آپ کی اگریمنٹ کے اندر ہوں میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر ایک غلازت کی برگیڈ ادھر کھڑی رہے ہیں اب آپ تلال چودری صاحب کو دیکھ لیں ان کو کونٹ نے بھار کیا میں ملک صاحب کیوں پر کہوں گا ملک صاحب آپ پلیز اس کا نوٹس لیجئے گا آپ ان سے عزت سے بات کریں وہ آپ پرسنل ہو رہے آپ کیا دلیل نہیں آپ سمجھتے ہیں ہم ماں بہن پر ٹیک کر کے ہمیں بیک فٹ پر کر دیں گے نہیں آپ ہمیں بیک فٹ پر نہیں کریں گے اگر آپ ہماری ماں بہن تک پہنچے گے ہم تب بھی آپ کی ماں بہن تک نہیں پہنچے گے آج بھی میں آپ کون ریکارڈ کہہ رہا ہوں سر ہماری آپوزیشن جس سے ہماری نفرت کی سیاست ہو جائے ہم ان سے کتنا ہی مخالف ہو جائیں ہم ان سے نراز ہو جائیں ہماری اپنی اینے بھی سمجھ لیں ان کی ماں بہن بیٹی اور والد جب ہمیں بلائیں گے فرما بردار بیٹے کی طرح سامنے کھڑے ہوں گے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے ان کے اپنے بیٹے سے زیادہ تعمل سے کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ گالی دے کر بہود کی کر کر بلو دی بیلڈ ہٹیر کے مینسٹر صاحب اب دوسرا دوسرا علاج کی فیسیلیٹیز میں علاج کی فیسیلیٹیز کے بھی آجوں آپ گالی کا جواب پرفارمنس سے دیں گے ہم گالی کا جواب اپنی دلیل سے دیں گے ہم گالی کا جواب آپ کی چوری اور بھئی بانی کو ایکسپوس کر کے دیں گے تو فیسیل یا سب کو اس فیاض اور حسین چوان کو بھی بتا دیں نا چلے میں اگلے ٹاپک پہ آتا ہوں جو اسی کا دوسرا سوال تھا مینسٹر صاحب اس حوالے سے مریم نواز صاحب نے بتایا کہ چار بورڈ اس سے پہلے بھی تلوے کیا کہا ہے اس حوالے سے آئیے ذرا یہ بھی سنتے ہیں چاروں بورڈ کی ایک ہی ریکمینڈیشن ہے اول تو جو ایک بورڈ نے ریکمینڈیشنز دے دی تھی وہ بورڈ بھی حکومت نے خود بنائے ہیں وہ ہمارا ان میں کوئی بندہ شامل نہیں ہے کوئی ڈاکٹر شامل نہیں ہے اور اگر ایک بورڈ نے اتنی سیریس ریپورٹس دے دی تھی ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے ایک ہی فائنڈنگ تھی کہ ان کو دل کا مرض لہا دے تو چار دن سے ان کو سرویسز ہاسپیٹل میں لاکے رکھا ہوئے جس کو پوری دنیا جانتی گیا کارڈیا کیونیٹ ہی نہیں ہے ظاہر ہے ظاہر ہے حکومتی کرندے اور کون ہو سکتا ہے جی اور اگر کچھ ہوا تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی فضل وارڈ صاحب ایک ایسے ہسپتال میں لے جانے کی لوجک کیا تھی جس میں کے ہارٹ کی فیسلیٹیز ہی نہیں ہیں جو سوال نون لیگ اٹھا رہی ہے دیکھیں عرشت صاحب جب آدمی کو کسی قسم کی انکافٹیبل سیچویشن میں آتے ہیں یا ان کو درد ہوتا ہے یا ان کو خاصی ہوتی ہے ہارٹ کا ہے لنگ کا ہے کسی اور کڈنی کا ہے یہ تو جنرل جنرل فیزیشن کے پاس آپ جاتے ہیں غزقام کے لیے اب آپ کس طرح سپسیم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دل کا ہی اگر آپ کو خدا نہ خاصتا دل کا دورہ بھی ہے یا دل کا کوئی برائز بھی ہے تو آپ اپنے کھارے تو دیکھیں آپ کی مرضی کے تحت ہم کہیں کہ اب یہ کڈنی سینٹر نہیں جانا آپ کو ہم ہارٹ سینٹر لے جائے آپ کو لندن کے ہسپتار لے جائے نہیں ہو سکتا سر جو ایک بورڈ ہے وہ ایک رسپونسبل بورڈ ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا صرف ہارٹ کی ڈیزیز ہے اور یہ کنفرم ہے اس بارے میں ہارٹ کی ڈیزیز ہارٹ کسپن لے جائیں گے ہمیں اس سے کوئی فرنکونی پڑتا ہے ہم کسی کی جان کا فیصلہ کرتے نہیں بٹھ رہے ہیں ملک احمد خان صاحب آپ سے ایک ملک احمد خان صاحب ارشد صاحب ایک منٹ ارشد صاحب ایک منٹ سر یہ جو کہہ رہی ہے مریم بی بی کہ وہ تین وقت کے پرائیم میریسٹر ہے سو بھوٹ اگر پرائیم میریسٹر ہے ایک کریمینل ایک کریمینل سر ایک کریمینل سر ایک کریمینل سر یہ کون سی منطق ہے کہ تین دفعہ کے وزیراعظم کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ببتا ہوں اگر آپ کا یہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جس بورڈ کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بورڈ نے کہا اسی بورڈ کے جو ڈاکٹر ایازن کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ تو میری کرٹسی ہے پرسنلی میری ذاتی انایت ہے ان کی اوپر ہی وڈ ایف بین چارج ویڈ مرڈر ریکلس مرڈر ہمارے ایک ایم پی اے تھے خورم گلفام مالک صاحب جانتے ہیں وہ ایک موقع نکالنے اس پہ بھی بورڈ بنا ایک موقع نکالنے گئے تو انہوں نے قتل کر کے ان کی ایک پچیس سال کے بچے کی ڈت کر دی اتنے تو کیرفل تھے یہ اور جب ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نون میڈیکل کنڈیشن ہے اور ان کی انویسٹیگیشنز اس لائن پر ہونی چاہیے اور بورڈ وہاں پر بیٹھے اور وہ کہہ رہے ہیں شیٹ پڑی ہوئی ہے کیسے ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کی کنسلٹیشن جب کر رہا ہے اور ان کی رائے کو جو پچھلی میڈیکل بورڈز سے پہلے کی جو ڈاکٹرز کی رائے ہیں جن کی انڈر ٹریٹمنٹ رہے ہیں ان کو اگنور کر کے آگے چلے جائیں ہاکم دس اس پاسیبل سوال اب یہ بنتا ہے کہ اگر واقعی اتنے سیریس کنڈیشن اور حکومت کہہ رہی تھی پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی شپ کرتے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں تو انکار کیوں کیا اور جیل جانے پہ مہترس ٹریٹرین پرائیم میریسٹر سر ہی از انجوائیڈ ترسٹ آف دس کنٹری آف پاکستان پیپل ایٹ میٹرز ایٹ ڈاکٹر سوال اب یہ ہے کہ یہ نون میڈیکل کنڈیشن ہے حکومت کہہ رہی تھی پی آئی سی لے کے جاتے ہیں ملکہ مکان کا اس کی رسپیکٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ووٹ ہی ہیں تو میں کیسے اس ووٹ کے ڈس رسپیکٹ کر دوں جو تین مرتبہ ملک کے وزیر آزم رہے ہیں اور آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا اس کنڈکشنز کا کہ آپ نے ان کو ابھی برینٹ کر دیا کہ وہ کرمینل ہیں یہ نہیں ہے ہم تکلیف میں ہے اس وقت آپ نے جیل میں ڈالا اطراز نہیں ڈالے سو دفا ڈالے لیکن یہ غیر انسانی رویہ اور اس کے اوپر یہ تمسخر اڑانے والے وزیر یہ نون سیریس لوگ یہ کیا مزاق ہے ملک احمد خان صاحب آپ نے مزاق کا ذکر کیا جب حکومت کہتی ہے جی پی آئی سی لے جاتے ہیں پنجاب انسٹیوٹو آف کارڈیولوجی لے جاتے ہیں تو پھر بیان صاحب کیوں انسسٹ کر رہے ہیں کہ جیل ہی جانا ہے وہاں پہ نہیں جانا میں بتاتا ہوں سر میں بتاتا ہوں دیکھیں آفٹر دیز فور فائیو ڈیز اور گیل ایک آپ ان کو ہم نے پہلے بتایا کہ ان کی نون کنڈیشن ہے کیا ان کی نون میڈیکل کنڈیشن ہے ایم نوٹ اڈاکٹر میں آپ کو وہ کارڈیولوجی کی وہ سپیسفک ٹرمز آج میں نہیں بتا سکتا ای وش کیا ہیڈ دیٹ رپورٹ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا کہ کس چیز کی تکلیف کی بنیاد پر میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہ رہا ہوں درد مجھے آرزہ لاحق ہے ہارٹ کا علاج مجھے دے رہے ہیں میرے گھٹنے کے علاج کا اور مجھے مزاق کر رہے ہیں چلا رہے ہیں میں بتا بھی رہوں کہ میری یہ کنڈیشن ہے عجیب مزاق ہے یار اور پھر اس کے بعد وزراء بھیج دیتے جو سارا دن چوبیس گھنٹے جہاں کیمرہ دیکھتے ہیں بھاگ کر اس کے سامنے پہنچتے ہیں ملک احمد خان صاحب سچویشن گیا اب آپ میاں صاحب جیل میں رہنا چاہتے ہیں یا ہسپتال جانا چاہتے ہیں سر ویپ اس طرح کے علاج سے جس طرح کا یہ علاج دے رہے ہیں ہمارا اللہ وارث سے کوئی بات نہیں یہ تو پہلے جب آپ کو یاد ہوگا میں پیچھے نہیں لے کر جاتا اور میری عادت نہیں اس طرح کی بات کروں جب کلسوم بی 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 بیمار تھی میں نے خود سنا میرے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھ کے لوگوں نے کہا اور بڑے سینئر لوگوں نے کہا یہ شیخ رشید جیسے لوگوں نے کہا یہاں پر تو اعتضاء صاحب جیسے لوگوں نے کہہ دیا اور بعد میں آ کر معافیہ مانگنی پڑی کیسے بتائیں کیسے یقین دلائیں کہ ہم مر کر یقین دلائیں کس حد تک نوچو گے یہ جو میرا آج گناہ ہے مجھ سے پہلے بہت لوگوں کا یہ گناہ رہا ہے یہ کل کو آپ کا بھی گناہ ہوگا تو کیا کرے سر معاف کر دیں مانیٹ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس پر ملک احمد خان صاحب کوئی بات نہیں کرلو جو کرنا ہے دیکھ لیں گے جو ہوگا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کچھ نہیں یار کچھ نہ کرے جو کر رہے ہیں بس یہی کرتے رہے ہم اور کیا کہہ سکتے اس سے زیادہ ملک صاحب آپ سے میں ایک انڈیپینڈنٹ تجیل لوں گا اور یہ ڈھاپ دے فیاض الحسن جیسے لوگوں کو جن کو اپنی عزت کا احساس نہیں یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں مجھ سے پریڈکشن لیں یہ گلی محلوں چوکوں میں اس کو چیرہ پھاڑا جائے گا لوگوں کے ہاتھوں سے تمہاشہ بنائے اس نے how dare he do talk like this کون ہے یہ آدمی ہم جانتے ہیں اسے جب ہمارے جیسے شریف آدمی بولے نا تو زبانے بند ہو جائیں گی mind it ابھی تک برداشت کیا برداشت ہو رہا تھا اب نہیں ہوتا ہمارے سویڈ کپنے کوئی اجاب لگا کر دیں گے اسی جماعت میں کڑے ہم آج بیماری کو بھی مزاق بنا دیا یار تمہاشہ ہے غیر انسانی تمہاشہ ہے اچھا میں مالک صاحب سے جان رہا مالک صاحب ایک option حکومت نے دی کہ جی پی آئی سی کے لے جاتے ہیں لیکن میاں صاحب نے کہا کہ جی اب مزید تذہیق نہیں چاہیے اب options کیا ہیں میرا خیال ہے کہ یہ option میاں صاحب کو یا کسی کا نہیں ہے i think legally اور ہر لحاظ سے government کی ذمہ داری ہے ان کو لے جانا چاہیے پی آئی سی it doesn't matter کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ کو لے جانا چاہیے آپ کو complete medical check up کروانا چاہیے اور complete اس کی report دینی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک patient یا وہ doctor نہیں ہے وہ self diagnosis نہیں کر سکتے کہ وہ چاہے political reasons ہے یا emotional وجہ سے جائیں یا نہ جائیں بات یہ ہے کہ کل کو اگر کچھ ہوتا ہے تو جان و مال کی کسی بھی inmate کی کسی بھی کہہ دی کی ذمہ داری کس کی ہے حکومت وقت کی ہے یہ آپ پنجاب حکومت نے miss handle کیا ہے definitely i think definitely miss handle کیا ہے اور but i'm not surprised جس طرح کہ وہاں پہ governance ہو رہی ہے frankly i'm not surprised ان کو چاہیے یہ کہ پی آئی سی میں لائیں علاج کروائیں پورا check up کروائیں اور جو ہنسی ہے اس کی medical details share کریں میڈیا کے ساتھ قوم کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے بعد جس طرح پولیٹکس کرنی ہے اگر انہیں political drama میاں صاحب نے کرنا ہے کہ میں نے علاج نہیں کروانا دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ critic ہیں کہ جی میاں صاحب politically اس کا mileage لینا چاہ رہے ہیں وہ drama کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کریں گے humiliate کرتے ہیں ہم نے نہیں کرنا چلیں دونوں کو سچ مال لیتے ہیں تو سچ کہاں پہ ہے سچ پی آئی سی میں ہے apply complete check up کریں medical report share کر دیں اس کے بعد ان کی choice ہے نہیں اگر بیمار نہیں ہیں jail لے جائیں اگر بیمار ہیں تو hospital میں رکھیں اس میں کون سا کوئی طرح logical ناظرین آپ پہ ایک وقفہ لیں گے وقفہ کے دوبارہ واپس آئیں گے تو حکومت کہتی ہے کہ علیم خان کی گرفتاری ایک balancing act ہے جبکہ national accountability bureau آپ سے کچھ دیر پہلے بھی کہتا ہے کہ گرفتاری بادیو نظر میں قانون کے مطابق merit شواہد اور انصاف کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی نہ صرف یہ آج عدالت میں کیا کاروائی ہوئی اور چارٹ شیٹ کیا ہے اندازہ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے ہیں جس کا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جس طرح خواجہ سعاد رفیق کے پرائز بانڈ نکلتے تھے اسی طرح غالباً علیم خان کے بھی کوئی پرائز بانڈ نکلیں اس کا بھی ذکر آیا وہ کیا کہانی ہے اس پہ بات کریں گے اور ساتھ public accounts committee حکومت کا بڑا سٹرونگ موقف اس حوالت سے سامنے آیا ہے ایک وقت پر کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج پنجاب کے سینئر سابق وفا سابق صوبائی وزیر علیم خان صاحب کی احساب عدالت میں پیش ہوئے وہاں جو کاروائی ہوئی اس میں علیم خان صاحب نے عدالت کو بیان دیا کہ چار بار بلایا گیا اور وزیر ہوتے ہوئے چاروں دفعہ وہ عدالت میں پیش بھی ہوئے جو دستویزات مانگی گئیں وہ فراہم بھی کی اور اگر ایسا نہ کیا ہو تو وہ ذمہ دار ہوں گے کل بھی جب بلایا تو نئے سوالات دے دیئے میں حلفاں کہتا ہوں میرے وکیل کی جانت سے نیب کو بھیجوائے گئے خط کا کوئی علم نہیں یہ علیم خان صاحب نے عدالت میں اپنا بیان دیا ساتھ ساتھ علیم خان کا دو ہزار دو میں ایک کروڑ نوے لاکھ کا بانڈ نکلا تھا یہ نیب کے پروسیکیوٹر وارث جنجوہ نے بتایا ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ ایک سو نو ملین باہر سے ان کے والد کو آمدن آئی مگر بھیجنے والا کوئی نہیں تھا اس کا کچھ پتہ نہیں اے انڈ اے سے والدہ کو ایک سو اٹھانوے ملین دو ہزار بارہ میں آمدن آئی یہ بھی نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا باہر سے آنے والی آمدن کو تسلیم نہیں کرتے البتہ بانڈ کو یہ تسلیم کرتے ہیں نیب پروسیکیوٹر وارث جنجوہ نے یہ بھی عدالت کو بتایا ساتھ نے کہا کہ علیم خان نے دو ہزار اٹھارہ میں آٹھ سو اکتر ملین روپے کے اپنے اساس سے ظاہر کیے جو آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے علیم خان اساسوں اور آمدن کے مطالق نیب کو مطمئن نہیں کر سکے اساسوں اور آمدن کے ذرائع کی تحقیقات کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے نیب نے پندرہ دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا لیکن عدالت نے نو دن کا فیلال جسمانی ریمانڈ نیب کو دے دیا ہے علیم خان صاحب کا نیب کی ملزم عبدالعلیم خان کے خلاف جو تفتیشی ریپورٹ تھی اس کے مطابق نیب حکام کی جانے سے اٹھارہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو ہیکزم انویسمنٹ کے مالک ملزم عبدالعلیم خان کے خلاف نیب آرڈنیس کے سیکشن نائن اے فور فائیو اور ٹویلف کے تحت انکوائری کا آغاز کیا گیا ملزم عبدالعلیم خان نے پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے بھاری مالیت کے اساسے خریدے اور آفشور کمپنیاں بنائیں ان آفشور کمپنیوں کی ملکیت میں خریدے گئے اپارٹمنٹ اور بینک اکاؤنٹس ملزم کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے چیرمن نائب کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے ملزم عبدالعلیم خان کو چھے فروی دوہزار انیس کو گرفتار کیا گیا نائب کی جانت سے گرفتاری کے وقت ملزم عبدالعلیم خان کو ان کی گرفتاری سے متعلق تمام حقائق سے آگاہ کیا گیا ملزم نے ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرنے کے لیے کئی کمپنیاں بنائی اور اس میں لاکھوں کی سرمایہ کاری کی کروڑ روپے میں خریدی اور چھے سو بتیس کنال آرازی کے لیے بیانہ بھی ادا کیا لیکن وہ اس سرمایہ کاری کے ذرائع نہ بتا سکے ملزم عبدالعلیم خان نے پاکستان میں اساسے خریدے اور متحدہ عرب امارات برطانیہ میں کئی آف شور کمپنیاں بنائیں جو درجے زیل ہیں جس کے نام بھی ہیں ویجن ڈیولپرز ویجن پراپرٹی اے انڈ اے ڈیولپر زیڈر آر آر انویسمنٹ تھامسن ٹریڈنگ کمپنی یوکے آر آر فری زون کمپنی دوبائی زیڈ آر آر انویسمنٹ لیمیٹیڈ یو اے ٹائٹینیم ہولڈنگ ایف زیڈ ای یو اے ویجن ہولڈنگ ایف زیڈ ای یو اے پرنسپل کیپٹل انویسمنٹ ایف زیڈ ای یو اے ایس کے گلوبل انویسمنٹ ایف زیڈ ای یو اے انفو میکس ہولڈنگ ایف زیڈ ای یو اے بیان کی گئی کمپنیاں کئی فلیٹس اور احساسوں کی مالک ہے جن کی ملکیت تیس ملین تیس ملین درم سے زائد ہے جو کہ ملزم کے ذرائع آمنن سے مطابقت نہیں رکھتی ملزم عبدالعلم خان نے دو ہزار تین سے دو ہزار سترہ کے درمیان پاکستان میں پینتیس کمپنیاں کاروبار بنائے اور ان میں تقریباً ایک ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ملزم اس سرمایہ کاری کے لیے آنے والے فنڈز کے ذرائع کی سال وار تفصیل دینے سے تاحال کاثر ہے مزید ثبوت اکٹھا کرنے چھپائے گئے احساسوں کا پتہ لگانے جرم ثابت کرنے سے مطالق مواد اور مقدمہ چلانے کے لیے ملزم کا جسمانی ریمان ضروری ہے لہٰذا عدالت حالیہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ مزید تحقیق اور تفتیش کے لیے ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے جو کہ دے دیا گیا اسی حوال سے ناظرین آج کابینہ کے لاز کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک بیلنسنگ ایکٹ کا ذکر کیا اور کیا بیلنسنگ ایکٹ کس حوالے سے ذکر کیا علیم خان کی گرفتاری کے حوالے سے آئیے سنتے ہیں ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ جو اعتصاب ہے وہ ملک کی ضرورت ہے اور اس کو افیکٹیو ہونا چاہیے اب افیکٹیوٹی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ بیلنس ایکٹ کر رہے ہیں آپ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے تو ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے یہ اس طرح سے پھر اداروں کے اوپر کانفیٹنس نہیں رہتا ہے سو ہمیں ہمارا جو اس وقت جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی ادارے کو افیکٹیو بنانے کے لیے اس میں جو بھی امیٹمنٹ شاہی ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں جی فیصل وارڈ صاحب دو سوالات آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات کسنا ہے تو یہ بتاہیے گا بتاہیے گا کابینہ میں اس حوالے سے کوئی باتشیت تو نہیں ہوئی اور جو بیلنسنگ ایکٹ کی بات کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات تو یہ پارٹی کا موقف ہے آپ کی تمام کے جناب یہ بیلنسنگ ایکٹ بظاہر نظر آ رہے اور دوسرا کیا نیب سے آپ بھی اتنے نراز ہو گئے کہ نیب کے ناخن تراشنے کے لیے امنڈمنٹ جس کا اشارہ وفاقی وزیر اطلاعات نے دیا اب آپ لوگ بھی شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ لوگ تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ان کی بھی انکوائریز انویسٹیگیشن انڈر پروسس این ایب میں عرشت صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو ملک خان صاحب بڑے دراز اور غصے میں تھے ان کو پانی پلائے ٹھنڈا ان کو یہ بتائیں کہ یہ آگیومنٹ سے چیزیں سالف ہوں گی قوم آپ کو بھی سن رہی ہے قوم ہمیں بھی سن رہی ہے جیسے ہم میں بھی سبر آگئے ویسے آپ اپنے در بھی سبر پیدا گئے شور اور غلمنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کے دواز شریف صاحب پہ کرپشن ثابت ہوئی ہے اس ثابت ہونے کے بعد کرپشن کے بعد تین تائم کے وزیر آزم پہ کوئی پاکستان کی قوم کا کانفیڈنس نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جب آپ کو دل کے ہسپتال میں لے جانے ہو کہا تو آپ نے کہا میرا دل میں سمال لوں گا مجھے جیل بھیج دے یعنی کیا منطق ہے آپ کی کبھی آپ کہتے ہیں مجھے میری مرس ہسپتال میں لے جائے کبھی کہتے ہیں یا آپ کا اشیو کوئی اور ہے نمبر ایک نمبر دو سریعے کہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ گدی گرے نا اس آگڈار صاحب سمدھی مجرم مفرور بھاگاوا پلاہ مانگ رہے ہیں انگلینڈ میں بیٹے دوروں مفرور قانونی طور پر مفرور دماغ مفرور گھر دماغ بھی مفرور بھائی اپنے آرڈرز نکال رہے ہیں ایف آئی کو روز طلب کریں شباز شریف صاحب یار ان پر کیس ہے کیا عبدالعیم خان کو اجادت ہے وہ اپنے گھر میں جا کے سو جائے کیا ان کے پر اجادت ہے کہ وہ دس گھڑی ہوئے کافلے کے اندر آئے کیا ایک عام مجرم کو اجادت ہے یہ سب کام کرنے کی یہ کہاں کا پاکستان ہے اور آج بہر سے شریف صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ بیلنسگ ایکٹ کیا ہے نہب نے یہ ڈیبیٹ ضرور ہوئی ہے کہ پی اے سی کے اوپر بہت انگامہ ہوا ہے پی اے سی کے اوپر ہم نے کھل کے مات کی ہے جو ہم نے پہلے دن سٹانس تھا ہمارا وہ آج بھی تھا ہم نے کہاں میں نے پرائیمنٹ صاحب کو بتایا کہ میں نے منسٹرز انکلیف میرا رائٹ ہوتے میں میں نے چھوڑا ہے اپنے پرنسپل کے اوپر میں نہیں جاؤ گا پی اے سی کے سامنے ایک ملزم جس کے پر انزام ہے ہاں ایک ہری کوسٹن می کس رائٹ کے تحضیم اس سے سوال کرے گا وہ کس رائٹ کے تحضیم میں اس کو جواب دوں گا جب میرے پہ کوئی داغ نہیں ہے الحمدللہ ابھی تک آپ مجھے بتائیں ایک چاتل جو بزار کے در وہ اپنے جج کو بنا کے سوال کر سکتا ہے کیا ایک جیپ کا تراجہ ہے وہ جج کو بنا کے سوال کر سکتا ہے یا کی بات آپ کی یہ والے پنسپل پوائنٹس آپ نے جیج کو بنا کے سوال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو پھر یہاں بھی نہیں ہوگا یا سیاست نہ کرے جو مجرم ہے وہ مجرم ہے جو قانون کرے گا وہ ہمارا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پورٹ سزائے دیں لیکن محمد مالک صاحب ایک سوال کر رہے تھے میں خلال آواز نہیں آئی آپ کو عرشت صاحب منسٹر صاحب محمد مالک صاحب نے ایک چھوٹا سا سوال کی ہے چھوٹا سا سوال کہ پی ای سی کا چیئرمن بنایا کس نے وہ تو آپ لوگوں نے نہیں اگری کیا تھا بنانے پہ نہیں کیا تھا ہمارے پاس کچھ سیزن پولیٹیشنز تھے ان کی رائے نہیں تھی کہ یہ اسیمبلی نہیں چلنے دیں کہ لوگ جو ہے اس میں سفر کریں گے پاکستانی ہم نے نہیں کیا تھا اس کو کبھی منڈورز اور ابھی میں نہیں کرتے ہیں نہ میں پی ای سی جاؤں گا نہ میں اس چیز کو انڈورز کروں گا جو کر سکتے کرے میں ایک مجلم جس کے اوپر انزام ہے اور دوہزار تین سے علیم خان کے کیس میں سوری تھی پیپلز پارٹی اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت سوری تھی پندرہ سال کے بعد آپ نے کیس سجایا یہ شکر ادا کرے کہ پیریکین صاحب نے کوئبجیکٹ نہیں کیا ہم گالی نہیں دہرے ہیں آپ کو ہم نئی کورٹوں کو پرابلا کہہ رہے ہم نے کہا وہ ایٹالر پر سدارہ ہے اس نے کیا ہے لیکن کیا یہ ادارہ پندرہ سال سے سورا تھا کیا حکومت نے سوری تھی یہ کیس سور کیوں نہیں بھرے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آج خاکان عباسی صاحب کیسے ازاد پر رہے ہیں شباز شریف صاحب کانجہ ازاد پر رہے ہیں مریم بی بی کیسے ازاد پر رہی ہے کیپٹن سمدر کیسے ازاد پر رہے ہیں کائے نیب کائے کورٹس کائے ججز کائے فیصلے یہ کیسا قانون ہے اس قانون کا ردہ بدل ہمیں چیٹ کرنا ہے اسیبلی میں آ کر اگر ہم نہیں کر سکے تو میرے جیسے لوگ ریزنیشن دیکھے نکل جائیں گے درتے کیا ہم ازاد کی باتیں آپ کر رہے ہیں ہم نے افجٹ کیا خاکان عباسی سعید رفیق روئے کے چین چمانے والے لوگ کہیں آج سب ازاد پر رہے ہیں کس صحت کے ذریعے بیل ہوئی ہے ایک کیس میں آپ نے ازاد کر دیا ایک کیس میں پسا دیا کہرائی میں جائے اس کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کچھ پتا رہی ہے ہمیں جب حکومت پر نہیں تھے تب بھی سب کچھ پتا تھا آج ہم حکومت پر لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے اداروں کو کھڑا کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کسی ڈی ایس پی کو سر کر کے بات کرتا ہوں تو وہ میرے سر پر بیڑی جائے میں بڑا کلیلیا کو بتا رہا ہوں اگر بائیس گریڈ کا افسر میرا سیکنٹری ہے تو مجھے اپنی پاؤنس کو بتا ہے لیکن میں عدب لحاظ سے سر کر کے بات کرتا ہوں عزت دیتا ہوں عزت ملے بلکل ٹھیک ہے فیضل وارد صاحب آپ کا پوائنٹ او وی اس حوالے سے آ گیا ملک احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جو وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا بیلنسنگ ایکٹ کا ایک تاثر آ رہا ہے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں علیم خان کی گرفتاری بیلنسنگ ایکٹ ہے جبکہ نیب کہہ رہے ہیں کہ بلکل میرٹ شواہد اور انصاف کے تمام تقاضوں کو مدرزرزر رکھتے ہوئے ان کی گرفتاری کی گئی ہے دیکھیں عزت صاحب میں تو اس نیب کے لاغ کو بلکل ایک ایک بیڈ لاغ سمجھتا ہوں علیم خان ایک 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 بیڈ لاغ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا لاغ جس انداز میں ہے یہ بلکل لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے پر اترا ہوئے اب آپ مجھے بتائیں نا اب میں آپ کے ساتھ ریزنبلی آرگومنٹیٹیو بات کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا لاغ جس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز اس حد تک ہو لاغز کو تو پریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور پھر جو آپ نے ڈسکریشن یوز کرنی ہے اس کی برڈن آف فیرنس آپ کی اوپر ہوتی ہے تو اگر ایک ایسا منسٹر جو پروینشل گورنمنٹ کا منسٹر ہے اس کو آپ نے پکڑا ہے تو وہ تو میرے خیال میں اتنا بڑا ایلیمنٹ آف سرپرائز جو آج انہوں نے ان کی کوٹ میں آرگومنٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ تو پھر یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے نہیں ان کے وکیل نے پھر ایکسپس کیا کہ ان کے وکیل نے شاید لکھا نہیں سر میں ارز کروں دیکھیں یہ اس وقت معاملہ کیا ہے میں مجھے میرا دل کر رہا ہے کہ میں فیصل کی ایک بات پر کمنٹ ضرور کرتا ہوں آگے جاؤں لیکن میں آفٹر یا یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس نیب کے لاؤ نے بنیادی طور پہ لوگوں کی جو اس وقت حالت کر رکھی ہے وہ کس بنیاد پہ کر رکھی ہے کہ اسی ایک ادارے کے پاس آپ نے جج کا اختیار بھی دیا ہوئے اسی ایک ادارے کے پاس پروسیکیوٹر کا اختیار بھی ہے اسی ایک ادارے کے پاس انویسٹیگیٹر کا اختیار بھی ہے اور یہ جو ایسٹس بیانڈ مینز کا کیس ہے یہ اس ادارے کو ایک آڈیٹر کا اختیار بھی دے دیتا ہے یہ تو کچھ سپرا کونسٹیٹیوشنل ٹائپ باڈی بڈی بڑھ لی یہ باقی لا آف لینڈز کو بالکل اگنور کرتی ہے یہ اسی کتابیں جو ہونا چاہیے اور ان کی جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں وہ ایکسپرٹیز ہم جانتے ہیں آڈیٹر کا تو کام ان کو اے بی سی نہیں آتی ہوگی انویسٹیگیشن کیا کرنی ہے لوگوں سے یہ اپروورز بنا کے ان کی اپروورز کی بنیاد پر یہ ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یہ وائٹ کالر کرائم کو کیا ڈیٹیکٹ کرنے چلیں گے کیا وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا لوگوں کیا ہے یہ پرانی باتیں ہیکٹیڈ ہیں لیکن سوال وہی ہیں جب انور مجید پہ ہارڈ ڈالا تو زرداری صاحب کو نیب لاز کی ساری برائی نظر آگئی جب میاں صاحب پہ ہارڈ ڈالا اور ان کو لوگوں پہ ہارڈ ڈالا ان کو نیب لاز کی برائی نظر آگئی وہ بھی پانچ سال گورنمنٹ میرے یہ بھی پانچ سال گورنمنٹ میرے مجھے سمجھ یہ نہیں آری کہ کس میں روکا تھا ان کو گورنمنٹ کو اس میں کہتے ہیں کہ جی مار پر عدوی تعداد نہیں تھی تو جتنی انرجی انہوں نے اس ایکٹ کو پاس کرنے میں لگائی تھی جس میں ایک کنوکٹڈ ڈس کالیفائیڈ پرسن کو آپ پارٹی پریزنٹ بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو تھوڈا مارنے کے لیے تب آپ نے جتنی انرجی لگائی تھی کیا اس سے آدھی انرجی بھی لگائی آپ نے نیب لاز چیچ کرنے کے لیے آج نیب لاز میں کیوں ساری برائی نظر آ رہی ہیں یہ جو باتیں کوئی تا سپرائز اف ایلمنٹ نہیں آئی ایف دا ہائیس ایس پیکٹ مالک سایب اس لائک برادر ٹو می لیکن جو وہاں پہ آن ایکسپینڈ ویلت آرڈر آیا ہے صرف اس کی انگریزی بہتر لکھی ہوئی ہے ان ایسنس اس لاؤں میں اور اس لاؤں میں کیا فرق ہے وہاں بھی اونس آف برڈن آپ کے اوپر ہے ہوئی صرف یہ رہا تھا اشرت کے پچھلے پانچ سال میں اور اس سے پہرے خاصہ پہ پچھلے پانچ سال میں وہ قبر چودی صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی کیس نہیں چھڑاوا تھا اور اس لیے نیب کچھ کرنی رہی تھی اور اگر نیب کسی کو پکڑ رہی تھی وہ آرڈنری آدمی کو آرڈنری کرمینلز کو جس کی گورنمنٹ کے لوگوں پر واہ نہیں تھی یہ جب اپنے گلے میں ہاتھ پڑتا ہے نا پھر تکلیف کا احساس ہوتا ہے اگر یہ لاؤ اتنا برا لاؤ تھا اتنا ڈریکونین لاؤ تھا تو جب سینکڑوں لوگ نیب کے آگے جا رہے تھے روز اخباروں میں کسے چھپتے تھے ٹی وی میں چھپتے تھے تب یہ وزراج تب یہ پرائیم نیسٹر چاہے وہ پی ایم ایل این کے تھے چاہے وہ پی بی بی کی تھے کیوں نہیں بولے بیکاوز عام آدمی نگڑا جا رہا تھا اس لگ نیب لوگ کہا تھا اس لگ یہ ڈریکونین لوگ کہا تھا اب جب اپنی لیڈرشپ سے ہاتھ پڑے ہیں سارے ڈریکونین لوگ نظر آنے شروع ہو گئے اٹھ شوز کے کتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے عام آدمی زلیل ہو جائے اس پولیس کے آگے تو کوئی فرق نہیں ہے تھری ٹائم پرائیم نیسٹر کو دھکا لائے جائے تو قیامت آ جاتی ہے عام آدمی اسی نیب کی جیلر میں کٹے نوے نوے دن تو بڑی زیادتی ہے اگر زداری صاحب یا دوسری فیملی میں سے روائل فیملی میں سے کہ آ جائے تو ایک دام انسانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے ملک صاحب نے شروع میں کہا کہ کسی میں فرق نہیں ہے ہر ایک کیگ رائٹ ہے اگزیکلی اگر عام آدمی کی ڈگنیٹی کا آپ کو احساس ہوتا تو پھر آپ پانچ سالوں میں قانون بدلتے کم از کم کوشش ہی کرتے نہ کوشش ہوئی نہ ذکر ہوا اگر آپ اجازت دیں گے سر میں یہ دو باتیں کہیں میں ملک صاحب آتا ہوئے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں ایک چھوٹا سا ملک صاحب سے سوال پوچھوں آپ کا کبھی پرائز بانڈ نکلا ہے کیونکہ آج اب بتائے ایک کروڑ نوے لاکھ کا پرائز بانڈ علیم خان کا بھی دوزار دو یہ پرائز بانڈ کی قیمت ہوتی ہے آپ اور میں جب پرائز بانڈ اگر ہمارا غلطی سے نکلا ہے ہمارا دس ہزار سے زیادہ نہیں نکلے گا اور ہم جا کے دس ہزار ہی دیں گے اس کے لیکن اگر آپ کی جیب میں ایک کروڑ پڑا ہو اور آپ نے اس کو وائٹ کرنا ہو تو یہ کاروبار ہے پاکستان میں آپ ایک کروڑ کا جس کا نکلا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا صاحب آپ کے ایک کروڑ ہے نا آپ ایک کروڑ دس لاکھ لیں آپ یہ پرائز بانڈ مجھے دے دیں آپ کے تو دو پرائز بانڈ نکلا ہے ایک کروڑ کی ایک اوپر سے یہ بہت بڑا کاروبارہ جتنا زیادہ بلیک کا پیسہ اس میں ہوتا ہے جس کے بعد کچھ نہیں رہتا اس کا پرائز بانڈ نکلا آتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کا جنوری نکلا ہو آجی ملک صاحب بات کیجئے گا میں بریک پہ جانا ہے سر میں صرف دو چھوٹی باتیں آپ کی اجازت سے کروں گا نمبر ون کہ یہ جو مالک صاحب نے کہا درست ہے یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا بھی فیلئر تھا اور اس کی بنیاد پر میں یہ کہنے پہ بالکل حق بجانے وہوں کہ یہ جو نیب لاؤز ہیں نا سر یہ دیکھیں نہ کہ کس حد تک زیادتی نوٹ آن دے بیسز کہ میں ریپیٹیشن کی کاؤس پہ میں یہ بات کروں لیکن میں صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ جتنے زیادہ فنڈمنٹل رائٹس کو یہ نیب لاؤز ہم تو جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی شور مچاتے رہے جب سندھ کے اندر گورنمنٹ مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی وفاق میں اور سندھ میں یہ نیب کے آپریشنز ہو رہے تھے مالک صاحب بھی بیل بی آؤٹ ای وز در لونلی پر کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ غلط ہو مالک صاحب آپ کی آپ اپنی انڈیوجیل کپیسٹی میں افیشل اور اون افیشل فورم میں ہمیشہ ایسا مخالفت کرتے تھے But this is not about you this is about the government جو آپ کی حکومتی آپ کا وزیر آزم تھی میرے دو مال رہو کہ اگر میری گورنمنٹ بھی تھی تو میری گورنمنٹ بھی تھی تو فیلئر تھا جب بھائیں گے تو آج اتصاب عدالت میں بھی سوال اٹھا کے شہباز شریف صاحب کیوں پیش نہیں ہو رہے فرد جرم آئے دونی ہے پبلک اکانٹ کمیٹی کا اجلاس کرتے رہے اور فواد چوری صاحب نے بھی اس حوالے سے کیا بات کی کابینہ کا فیصل وارد صاحب وفاقی وزیر نے بتایا اس پر بات کرتے ہیں ایک بفتے کے بعد ویلکم بیک ناظرین وفاقی وزیر اطلاع فواد چوری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ پی ایسی کے چیرمنہ اسلامباد آکے بیٹھ رہتے ہیں اور اب ساد رفیق کو بھی ممبر بنانے کی کوششی ہو رہی ہے کیا کہا آئی ایسی میں جو شہباز شریف صاحب جو ہے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ اسلامباد میں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ساد رفیق اور دیگر جو ملزمان ہیں جو ناب کو اربو روپے کے کیسز میں ملوث ہیں ان کو بھی پبلک اکانٹس کمیٹی کا چیرمن کا ممبر بنائے جائے اور اس بہانے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائے یہ ایک بالکل ناقابل قبول صورتحال ہے اور کابینہ نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے یہ نہ صرف یہ بلکہ اخلاقی طور پر شہباز شریف صاحب سے استیفہ کا بھی مطالبہ کیا کیا کہا آئی ایسی میں اخلاقی طور کے اوپر شہباز شریف کو اپنے عدے سے استیفہ دے دینا چاہیے شہباز شریف کے حوالے سے بقاعدہ آج ہم نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ خود بھی کچھ اپنے اخلاقی طور کے اوپر بھی ویسے تو خیر اخلاق کا مشکل ہی مظاہرہ ہے لیکن باران کوشش تو کرتے ہیں یاد کرنے نہیں مطالبہ تو ہے ہمارا ہم تو کل بھی کر چکے ہیں جو ان کو ریزائن کر دینا چاہے ہیں جی ملک احمد خان صاحب یہ مطالبہ ہے کہ اخلاقی طور پر شہباز شریف صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے اخلاقی طور پر آپ یہ مطالبہ آپ کی جماعت ماننے کو تیار ہے نہیں دیکھیں اچھ صاحب مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ میں آنسٹلی فواد کو جانتا ہوں اور ای نو ہی اس آنڈ لیگل مائنڈ بٹ سٹل کیونکہ وہ ایک انوائرمنٹ ایسی ہے جس میں آکے وہ اتنی غیر منطقی باتیں کرتے ہیں اب شباز صاحب حکومت کا حصہ تھوڑی ہے کہ شباز صاحب تو بیسکلی ایک کمیٹی کے چیرمن ہے جس کے اندر بہت سارے گورنمنٹ کے ممبرز بھی بیٹھے ہیں تو اس میں شباز صاحب کونسا ایسا اختیار استعمال کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر میں جب فیصل بات کر رہے تھے تو I wanted to reply that کہ جو laws of the country اگر آپ ان کو اڈھیر نہیں کریں گے as the federal minister تو یہ آپ کی ignorance to law will make no excuse to that یہ آپ کی ایک بڑی وہ حرکت ہوگی کہ جو گورنمنٹ کو کسی صورت بھی آپ ایسا پریسیڈنٹ کائن کریں گے تو آپ اس پارلیمانی نظام پر حملہ ور ہو رہے ہوں گے ہم بار بار بتا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ مانے نہ مانے یعنی کہ اخلاقی طور پر مصافی نہیں ہوں گے میں یہ اخص کر لوں نتیجہ آپ کی گفتگل سے شباز صاحب کہاں گورنمنٹ کا حصہ ہیں جو ریزائن کریں پی اے سی کی چیئر میں شیف سے ہے وہ حکومت کا حصہ ہے وہ ریزائن کر کے چلے جائیں وہ ایلیکشن ہوا جس کے نتیجے میں وہ منتخف ہو جس میں پی ٹی آئی نے بھی فورت کیا ہے کہ جب ان کے اوپر یہ چارج تھا تب الیکٹ ہوئے اب اگر ان کا الیکٹورل کالیج ان کو یہ منڈیٹ دے رہے تو بڑی یہ چمبے کی بات ہے کہ فواد صاحب جیسے سمجھدار آدمی جن کو پتا ہے واقعتاً وہ اخلاقی طور پر مانگ رہی ہے جواب یہی سمجھے کہ نہ ہی سمجھو پی ایم اینڈی طرف یہ تو نہ ہی آگی ہے لیکن پی ٹی آئی اب کیوں مانگ رہی ہے پی ٹی آئی کو ایک وپنگ ایشو مل گیا ہے کہ چلو اس پر پولٹیکس کریں لیکن اگر مجھے رولز یاد ہیں ٹھیک طرح میں نہیں پڑے تو نہیں ابھی تو میمبر سے آپ ووٹ آؤٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ سپیکر صاحب سے ڈی ڈوٹی فائی بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ اتنے ہی دکھی ہیں تو پھر کر لیں بر یہ جو بات ہے کہ آپ اخلاقی طور پر یہ کریں وہ کریں نہ اپوزیشن نے آپ کی بات پر چلنا ہے نہ آپ نے اپوزیشن کی باتوں پر آپ نے ریزائن کرنا ہے دونوں نے اس کو ایک وپنگ ایشو بنا لیا ہے کہ یہ آپ کو ایک ووکہ ملتا ہے باتیں لگانے کا آپ لگاتے ہیں آپ نے ہی ان کو اگری کروایا ہے پی ٹی آئی نے اگر پی ٹی آئی سیریس ہو جنمنی ریموو کرنے میں اور اس کے پلیٹیکل کونسیکویس سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ کل ہٹا سکتے ہیں ان کو کل ہٹا سکتے ہیں بلکل ہٹا سکتے ہیں آپ فیصل صاحب سے پہلے ہیں مجورٹی مجورٹی ٹریجریری کی ہے نا آپ ووٹ آؤٹ کرا دیں بلکل فیصل وارڈ صاحب یہ تو ایشوی ختم ہو گیا کابینہ میں آپ نے اتنی اس پہ بحث بھی کی اور بڑا پیشنیٹ آپ آپ کا تو شروع سے رائے اس پہ یہ تو کل ہٹ سکتے ہیں کابینہ میں آپ نے جب ڈسکیشن کی تو یہ نہیں چیز آئی کہ جناب ہم سپیکر صاحب سے ڈی نوٹیفائی کروا دیتے ہیں ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ان کو عرشہ صاحب ہم میں کل جو مالک صاحب نے محمد مالک صاحب نے کہا ہے اب یہ اسیمبلی کا اجلاس آنے دیں بہت کچھ ہونا ہے اس اسیمبلی کے اجلاس میں نمبر ایک نمبر دو میں اسیمبلی کے اجلاس میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج محمد خان صاحب نے خان صاحب نے بڑی باتیں کی اخلاقیات کی میں یاد دلانا چاہوں کہ یہ سیاست اور تباہی کرپشن کے علاوہ شروع کس نے کی بے نزیر بھٹو صاحبہ اور ان کی والدہ کے لیے بروشرز گرائے تھے ان کی پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا محمد مالک صاحب اور عرشد بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا وہ غلازت سے بڑے اس کے بعد سیف و رحمان سے نیپ سے کی تھڑے اڑوائے لوگوں کے جسٹس قیوم سے کوٹوں میں آرڈر کروائے انہوں نے کرپشن کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی تباہ برباد کیا اور آج ہمیں اخلاقی درس دے رہے سر مطلب ایک تو چوری اوپر سینہ زوری اور ہم سنیں اور پھر ہم وزارتوں کا اچھا میں بتا ہوں فیصل صاحب رائٹ رائٹ ملک احمد خان صاحب یہ تاریخ تو فیصل باڑا صاحب یہ بتائے تو تاریخ کا ہے اگر میں نے غلط کیا تھا اگر میں نے غلط کیا تھا تو آپ تو غلطی کے گڑے کھوڑ رہے ہیں دیکھیں نا اگر میرا غلط اگر آپ نے اس کوئی گالیاں دیتے ہیں 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 محمد مالک صاحب ملک احمد صاحب فیصل باڑا صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین سیاست میں جو آپ کو آج پیشنیٹ آرگومنٹ نظرہ ہے وفاقی وزیق فیصل باڑا صاحب کے دوسرے نونلی کے ملک احمد خان صاحب کے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید سیاسی ٹیمپریچر مزید آگے جائے گا کیونکہ حکومتی موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے اور آج بھی یہ بات ہوئی کہ جناب ہر کرپٹ آدمی کے خلاف دمہ دم مسکل اندر کا فیصلہ ہے کوئی کمپرومائز کسی صورت بھی نہیں ہوگا اور اگر نیپس کی طرف سے کسی کو